حج کا ایک مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جھوڑنا ہے شعائد اللہ کے ساتھ ہماری وابستگی ہمیں ہمارے ماضی سے جھوڑتی ہے حج ہمیں ساڑھے چار ہزار سال قبل کی کہانیاں آنکھوں کے سامنے مجسم کر کے لے آتا ہے جب صفہ مروہ کی دھوڑ لگ رہی ہوتی ہے جب زمزم پی رہے ہوتے ہیں جب تواف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دورِ ابراہیم ہی یاد آتا ہے مقامِ ابراہیم پہ وہ لمحے یاد آتے ہیں جب اللہ کا خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہا ہے مجھے بتائیے اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں کیا اسلام کا تو مزاج یہی ہے نا کہ پتھروں سے دور کیا لیکن حجرِ اسود بھی پتھر مقامِ ابراہیم بھی پتھر ان پتھروں سے نیڑے کیا جا رہا ہے اللہ کے گھر کا تواف ہے لیکن حجرِ اسود کو چومنے کی ترخیب دی گئی کہا چومو اس پتھر کو اور اس کالے رنگ کے پتھر کو دیکھ کر کے دلوں میں شوق اور جذبے کا جو عالم پیدا ہوتا ہے وہ دیدنی ہوتا ہے لوگ اس پتھر کو چومنے کے لیے اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھ لیتے ہیں یہ چند دن قبل کی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک تواف کرنے والا شخص حجرِ اسود کو چومنے کے شوق میں اپنی جان سے ہاتھ دھوڑ بیٹا اور پھر وہاں مقامِ پولیس نے اس کو اٹھا کر کے اس کے ہونٹ ہی جو ہے وہ حجرِ اسود کے ساتھ مس کر دیئے کیا شوق کا عالم ہوتا ہے میں نے بوڑے بوڑے بچے کمزور لوگوں کو دیکھا ہے وہ اس پتھر کو چومنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہیں یہ راز حضرت عمر نے کھولا حجرِ اسود کو چومنے لگے تو رک گئے کہا اے حجرِ اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا اور پھر جس کو چومنے کا موقع مل جاتا ہے وہ تو پھر چومتا چلا جاتا ہے کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے کبھی وسطِ حجر کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ دیوانے تو نہیں ہوگئے پتھر کو چومنے کا موقع مل گیا رسم ادا کریں پیچھے ہٹ جائیں یہ چومیں چلے جا رہے ہیں میں نے کہا صاحب یہ پتھر نہیں چوم رہے یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں ایک جگہ سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہو وہاں سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور کے ہونٹ ادھر نہ لگے ہو میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے یہ کسی کے لبوں کا لمز تلاش کر رہے ہیں ہم نے کترہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے یہ کسی کے ہونٹوں کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں اچھا یہ بھی پتھر اب چاہے زمزم آئے تو وہ بھی پتھر مقام ابراہیم تو وہ بھی پتھر اللہ کے گھر کا تواف ہو گیا کوئی کسر تو باقی نہیں رہ گئی تھی لیکن کہا تواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں دو رکت نہیں پڑو گے جب تک وہاں ماتھا نہیں رگڑو گے جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں یا اللہ تیرے گھر کا تواف ہو گیا کوئی کسر تو رہ نہیں گئی تھی کہا محبت کی بولی جانتے ہو تو اپنے دیرے سے یار کا دیرہ اچھا لگتا ہے تمہارا تواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں پیشانی نہیں رگڑو گے جہاں میرے خلیل کے قدم لگے